السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد والصلاة والسلام علی خیر العباد اللذی اخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْاُقْدَةَ مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ تَحِّرْ قَلْبِ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِ مِنَ الرِّيَابِ وَلِسَانِ مِنَ الْقَدِبِ وَعَيْنِ مِنَ الْخَيَانَةَ مسجد تو بنالی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں میں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں سے مو لیتا ہے گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے مسجدیں مرسیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے ہاں وہ صاحبِ اعصاف حجازی نہ رہے حضر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ کتاب سنت پر مبنی دعوت سن رہے ہیں اور سنتے چلے جائیں گے ہماری آج کی اس مختصر سی ملاقات کا انوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے عظیم پہلو ہے اور جس چیز کو صاحبِ سیرت صاحبِ شریعت محبوب علیہ السلام نے دین کا ستون قرار دیا ہے آج ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے اور وہ ہے الصلاح جسے ہم اپنی مقامی نماز زبان میں نماز کہتے ہیں حضرات یہ نماز کب سے ہے اس کی تاریخ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس کا انام کیا ہے اس کا مقام کیا ہے اور آخر میں جو نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے ہم اس مختصر سے وقت میں چند چیندہ چیدہ باتیں جو ہے وہ ان پر غور کرتے ہیں کچھ پہلے پڑے ہوئے سنے ہوئی باتیں جو بھول گئے وہ یاد کرتے ہیں اور کچھ کچھ نیا سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں نماز حضرات اس کی تاریخ یہ ہے کہ دنیا میں جب کائنات کے رب نے سب سے پہلا انسان بنایا تھا تو آدمیت کی بنیاد جو ہے وہ کائنات کے رب نے نماز کے ایک حصے اور ایک جذب سجدے سے شروع کی تھی اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُوْ لِعَادَمْ رب نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو کس کو؟ آدم کو یہاں سے اس نماز اور سجدے کا قصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور پھر چلتے چلتے حضرات اس نماز کی تاریخ یہ ہے کہ کائنات میں آنے والے ہر پیغمبر نے نماز ادا کی ہے دلیل محراج کی رات محبوب علیہ السلام کے ساتھ جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو پوری کائنات کا امام بناوں گا اولین کا امام آخرین کا امام پہلے والوں کا امام بعد والوں کا امام انبیاء کا امام اولیاء کا امام حضرات جب رب نے وہ وعدہ پورا کیا تھا تو بیت المقدس مسجد اقصہ میں نبی کو سوالاک انبیاء کا امام بنا کر کے کیا تھا اور امامت کس کی ہوتی ہے نماز کی امامت کس کی ہوتی ہے یہ مختصر سی تاریخ ہے اہمیت اہمیت اس نماز کی کچھ ایسے ہے کہ میں صرف ایک ہی بات اس نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں میرے سامنے احادیث کی تمام کتب کی تمام موضوعات پر لکھی جانے والی کتابیں اور پوری کی پوری شریعت کے احکامات موجود ہیں حضرات میں کتاب التحارہ کی طرف دیکھتا ہوں تو جبریل آسمان سے زمین پر آتے ہیں کتاب التحارہ کے احکام لے کر آتے ہیں کتاب السیام روزوں کے مسائل آتے ہیں جبریل آسمان سے زمین پر وہی لے کر آتے ہیں حضرات کتاب الزکاة کے مسائل آئے جبریل زمین سے وہی لے کر کے آئے حضرات آگے بڑھئے پھر کتاب الحج ہے کتاب البیو ہے نکاح کے مسائل ہے طلاق کے مسائل ہے تجارت کے مسائل ہے معاشت کے مسائل ہے جہاد کے مسائل ہے شہادت کے مسائل ہے یہ سارے کے سارے پوری کی پوری شریعت کائنات کے رب نے بھیجی ہے جبریل کو آسمان سے زمین کی طرف وہی دے کر بھیجی ہے لیکن جب بھاری آتی ہے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی جب نماز کی باری آتی ہے تو آسمان کا رب وہی نہیں بھیجتا ایک پیغام بھیجتا ہے اور وہ کیا ہے سبحان اللہ اللہ واللہ جبریل نے حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دھا جا جا کے میرے محبوب نو ارض کر دے ساڑھیاں الفتہ دا آ کے مل پا جا نال ستہ آسمانہ دی سیر کر جا ساڑھی سن سنا جا اپنی دست سا جا حضرات رب نے پوری کائنات کو ہاں پہلے آسمان کو دوسرے کو تیسرے کو صدرت المنتحہ مابرہ پوری کائنات کائنات کی پہاڑوں کے چوٹیاں آسمانوں کی بلندیاں محبوب کے قدموں کے نیچے کر کے اپنے پاس محبوب کو بلا کر کے ایک تحفہ دیا ہے جس تحفے کا نام ہے السلام نماز کائنات کے رب نے اپنی سب سے محبوب ترین ہستی کو آسمانوں کے اوپر بلایا ہے اور تمام عبادات میں سے اپنی سب سے محبوب ترین عبادت السلام تحفے میں دی ہے اور پھر یہ بات کائنات کے امام نے اپنے پلے سے کچھ یوں بان دی ہے کہ محبوب کو محبوب نے تحفہ دیا ہے حضرات دنیا میں دنیا کا ایک محبوب ہے اپنے محبوب کو تحفہ دیتا ہے وہ اس کو سبھالتا ہے پالش کرتا ہے اس کو جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ ٹیشو پیپر کے ساتھ کبھی بانے کے ساتھ کبھی سپریے کے ساتھ کبھی سینٹائزر کے ساتھ اس کو صاف کر کے علماری میں تاک میں اپنے گھر میں اپنے دل کے پاس سجا کر کے بچا کر کے دنیا کی نظروں سے چھپا کر کے رکھتا ہے یہاں بھی محبوب نے محبوب کو تحفہ دیا ہے اور پھر محبوب نے اس تحفے کی قدر کچھ یوں کی ہے اگر محبوب علیہ السلام سفر میں ہے تو اسلام زہر میں ہیں اسلام اثر میں ہیں اسلام مغرب میں ہیں اسلام عشاء میں ہیں اسلام محبوب گھر میں ہیں اسلام جہاد میں ہیں اسلام حضرات پھر محبوب دنیا میں ساری زندگی تلک مرتے دم تلک یہاں محبوب کا آخری وقت ہے وحبود رب کا حتی یا تیا کل یقین محبوب تب تک عبادت کرو جب تک آپ کو اپنے آخری وقت کا یقین نہ ہو جائے اور آخری وقت ہے اور محبوب اپنی امت کے نام پیغام دے رہے ہیں اسلام اسلام ملکت ایمانکم یہ نماز کی اہمیت ہے تحفہ کوئی دیتا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور جب ہم نے اس تحفے کی قدر نہیں کی تو پھر آسمان زمین پر ہم کو دے مارا حضرات آگے بڑھتے ہیں یہ نماز اس کی اہمیت ان صلاتہ قانت علی المؤمنین کتابا موقوتا رب فرماتے ہیں میں نے یہ نماز ایمان والوں پر کن پر جو پڑھتے ہیں وہ کون ہیں ذرا بولو تو صحیح جو پڑھتے ہیں وہ کون ہیں اور جو نہیں پڑھتے ہیں مسلمان ہو ہاں جی نماز پڑھی ہے نا جی غضب کیا تیری یاد نے مجھے آست آیا نماز میں میرے وہ بھی سجدے قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں حضرات ہم نے کہا نماز دل دی ہندی نماز بولو نماز دل دی ہندی کے پورے جسم دی ہندی فرمایا اِنَّ السَّلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کِتَابًا مَوْقُوتَ ہم نے مسلمانوں پر ایمان والوں پر مقررہ وقتوں میں اس نماز کو جو ہے وہ فرض کر دیا ہے اب جو پڑھتا ہے اس کا انعام کیا ہے اس کا مقام کیا ہے حضرات آئیے ذرا لوگوں نے تو کہہ دیا تجھے کیا ملے گا نماز میں آئیے میں بتلاتا ہوں رب کے قرآن سے بتاتا ہوں محبوب کے فرمان سے بتاتا ہوں کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں حضرات آجائیے رات کا وقت ہے ابھی ارادہ کر لیجئے صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے نیت کر لی اور سو گئے نیت کر لی اور سو گئے آپ سو چکے ہیں ارادہ مکمل ہے دل کا یقین ہے کہ اگر صبح آنکھ کھلے گی تو انشاءاللہ فجر کی نماز ادا کرنی ہے آپ تو سو چکے ہیں لیکن کچھ جاگنے والے ہیں جن کی کائنات کے رب نے ڈیوٹی لگا دی ہے میرا بندہ نیت کر کے ازان سے پہلے اٹھنے کی سو چکا ہے اب تم اس کے سوتے ہوئے بھی اس کے لئے نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہوں نماز پڑھی نہیں ابھی نماز پڑھی تجھے کیا ملے گا نماز میں حضرات ابھی نماز پڑھی نہیں نیکیوں کا سلسلہ شروع اب یہ اٹھا ہے فجر کی ازان ہوئی ہے موزن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ یہ پیچھے پیچھے پڑھتا جا رہا ہے جیسے جیسے موزن کہہ رہا ہے ویسے ویسے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے حیاء علی السلام حیاء علی الفلام یہ پڑھتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے پڑھتے موزن پہنچا ہے لا الہ الا اللہ اب یہ پڑھ کر یہاں پہ رکھ کر سمہ صلی اللہ علیہ محبوب فرماتے ہیں اس نے مجھ پر درود پڑھا ہے وَسَعَلَ رَبَّهُ لِي وَسِیلَہَ اور میرے لئے رب سے وسیلے کی دعا کی ہے اللہم رب حاضر دعوت تاما وَسَّلَا تِلْقَائِمَة آتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِیلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبْعَسُهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اللَّذِي وَعَدْتَى حضرات محبوب فرماتے ہیں ابھی سجدہ نہیں کیا قیام نہیں کیا رکون نہیں کیا ابھی بستر سے بھی نہیں اٹھا ازان کا جواب دیا مجھ پر درود پڑھا پھر میرے لئے رب سے وسیلے کا سوال کیا حلت لہو شفاعت یوم القیامہ میری سفارش کا تو ابھی سے حق دار بن بیٹھا ہے تجھے کیا ملے گا نماز میں ارے ابھی تو نماز باقی ہے ابھی قیام کی لذتیں باقی ہیں ابھی وہ سجدے کی مٹھاس باقی ہے ابھی رکو کی حلاوتیں باقی ہیں ابھی تشہد کی گواہی باقی ہے ابھی سلام کی سلامتی باقی ہے رب کے نبی نے کہا میری شفارش کا حق دار یہ پہلے بنا ہے حضرات آگے چلیے اب مرحلہ آتا ہے وضو کرنے کا وضو کرتا ہے بسم اللہ الرحمن آن دیئے بسم اللہ الرحمن نررحیم وضو کیا ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ ماف میں بات اپنی طرف سے نہیں کائنات کے امام کی بات کر رہا ہوں محبوب فرماتے ہیں ہاتھ دھوتا ہے ہاتھوں کے گناہ ماف کلی کرتا ہے زبان کے گناہ ماف چہرہ دھوتا ہے آنکھوں کے پیشانی کے لبوں کے رخصاروں کے گناہ ماف سر کا مسا کرتا ہے سر کے گناہ ماف پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ ماف پھر پڑتا ہے اشہد اللہ الہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول حضرات ازان کا جواب دیا سفارش مل گئی وضو کیا اب کیا ملا ہے سجدہ نہیں کیا رکو نہیں کیا محبوب فرماتے ہیں فوتیحت لہو ابواب الجنت سمانیہ یدخلو من ایہ شاہ محبوب فرماتے ہیں کائنات کا رب آسمان سے گواہی دیتا ہے آئے ہو میرے در کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا ہے سجدہ نہیں کیا قیام نہیں کیا تسبیر نہیں پڑی صرف وضو کیا ہے جاؤ میں نے تیرے لئے جنت کے آنٹھوں دروازوں کو کھول دیا ہے ابھی نماز پڑھنا باقی ہے ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی اسے کبرا گئے اور بول اٹھے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں آ میں بتلاتا ہوں پھر نماز کے لئے گھر سے نکلنے لگا پھر آواز آئی مدینہ کے تاجدار بولے جس بندے نے اپنے گھر سے بزو کیا جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے گئے اب گھر سے نکلا فرض نماز پڑھنے کے لئے نکلا یہ ایسے ہے کانت لہو عجرہو کا حجن و عمرت تامت تامت تاما محبوب فرماتے ہیں گھر سے نکلا ہے نکلا ہسو کی کے بزاروں میں ہے کائنات کے رب کہتا ہے تو ہسو کی کے بزار میں نہیں بیت اللہ میں احرام باندھ کر چل رہا ہے ہاں ہاں تجھے یہ ملے گا نماز میں ابھی گھر سے نکلا اللہ اکبر کی صدا باقی ہے سبحانک اللہ ہمہ کی آواز ابھی باقی ہے جنت کے دروازے کھل گئے حاجی کا سواب مل گیا حضرات اب مسجد میں آتا ہے دائیں پاؤں پہلے رکھتا ہے اور پڑھتا ہے اللہم مفتح لعب وابا الرحمتی کا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوالی ہوں محبوب فرماتے ہیں آسمان کا رب اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے رحمتوں کی برکہ برسا دیتا ہے اب یہ نماز میں کھڑا ہوا اللہ اکبر سبحانک اللہ واب حمد کا وطبارک اسم کا وطعالا جتو کا ولا الہ غیرک محبوب فرماتے ہیں ابھی رب کی حمد و سنہ شروع کی ہے سبحان اللہ ہی پڑا ہے جنت میں اس کے نام کے درخت لگنے شروع ہو چکے ہیں یہ ملے گا نماز میں آگے بڑھتے ہیں پھر بڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین رب آسمان پہ بیٹے سنتے ہیں محبوب نے فرمایا یہ بندہ اپنے گاؤں میں گاؤں کی مسجد میں مسجد میں نہیں گھر کے مسلے پہ رات کی اندھیری رات کی گھڑیوں میں پہلے دس سیدھیں رات کی گھڑیوں میں رب کو بکار رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں کس کے لئے رب کے لئے یہ دنیا پہ رب کی حمد کر رہا ہے آسمان کا رب فرشتوں میں کہہ رہا ہے حامیدانی عبدی میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو نا سن رہے ہو نا ارے دیکھو تو سہی ذرا سنو تو سہی حامیدانی عبدی میرے بندے نے میری حمد و سنہ بیان کی ہے بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم رب فرماتے ہیں اسنہ علی عبدی میرا بندہ میری سنہ کر رہا ہے بات کر رہا ہے الرحمن الرحیم اسنہ علی عبدی مالکی اوم الدین رب فرماتے ہیں یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے یہاں تک تو میری مرضی سے اپنی مرضی سے نہیں چلا میری مرضی سے جب تو نے میرے نام کی صدا سنی اللہ ہو اکبر تو نے کہا میری دکان بڑی نہیں میری آواز سنی اللہ ہو اکبر میری بیوی بڑی نہیں تو نے خیر امینت دنیا ومافیہ محبوب فرماتے ہیں جس نے فجر کی دو سنتیں بڑھ لیں کائنات کے تمام خزانے مل جائیں ہیر جواہرات مل جائیں سونا چاندی ڈالر ریال مل جائیں خیر امینت دنیا ومافیہ اسے پوری کائنات کی دولت سے بھی زیادہ کائنات کا رب عجر و ثواب عدا کر دیتا ہے پھر فجر کے دو فرض پڑھ لیے جس نے فجر کے دو فرض پڑھ لیے جماعت کے ساتھ پڑھے حضرات آئیے بھئی توجہ میرے وال رکھو جی حضرات فجر کے دو فرض پڑھے فرض پڑھنے کے بعد اب یہ بیٹھ گیا مسلی ہے اپنے جائے نماز پر مسلی ہے اپنی مسجد میں اپنے گھر میں جہاں بھی ہے فجر کی نماز ادا پڑی محبوب علیہ السلام کی طرف سے سن لیجئے کہ تجھے کیا ملے گا نماز میں محبوب فرماتے ہیں من سل الفجر مع جماعت کان فی زمت اللہ جس نے فجر کی نماز عبادت کی جماعت کے ساتھ کی فی زمت اللہ اس کے پورے دن کے کام اب رب نے اپنے زمیں لے لیے ہیں تو کھیتی باڑی کر تو دکان دھاری کر تو اپنے دکان پہ بیٹھ کر لوگوں کو چیزیں بیچ تو ٹیلر ہے سلائی کر تو کسان ہے حل چلا جی جی حضرات تو مزدور ہے مزدوری کر لیکن فجر کی نماز پڑھ کے کر فی زمت اللہ تیری سارے دن کے کام میں رب کی مدد شامل حال ہو جائے گی رب کی نصرت ہوگی اللہ کی ذمہ داری ہوگی چلیے آگے چلتے چلتے وقت ہوا چاہتا ہے نماز زہر کا صلاح تو زہر کہتے ہیں نماز زہر کا وقت ہوا اس نے نماز کے نیت باندھی وضو کیا گھر سے چلا پھر وہی فضیلتیں وضو کیا جنت کے آٹھوں دروازے اور ازان کا جواب دیا حضرات محبوب کی شفاعت چلتے چلتے مسجد میں آیا اب یہ زہر کی نماز ادا کر چکا محبوب فرماتے ہیں ابھی اس نے زہر کی پہلی چار سنتیں ادا کی ہیں امی جان امی مونہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں محبوب نے فرمایا جس نے فجر کی پہلی چار سنتیں ان پر ہمیشگی کر لی حرم اللہ علیہ النار رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے زہر کے فرض پڑے اوپر سے آواز آئی میرے بندے ہے تو تو میرا بندہ ہی نا تُو نے فجر پڑی پھر زہر پڑی اس دوران یہ پانچ چھ سات گھنٹے ہیں ان میں تُو نے کوئی غلطی بھی کی ہوگی کوئی گناہ بھی کیا ہوگا تُجھ سے کوئی چھوٹا موٹا جرم بھی تو ہوا ہوگا کائنات کا رب فرماتا ہے تُو نے فجر پڑی پھر زہر پڑی میں نے درمیان کے سارے گناہ تیرے معاف کر دیے ہیں حضرات اثر کا وقت ہوا چاہتا ہے اثر پڑی زہر سے اثر تک سارے گناہوں کی معافی مل گئی حضرات مغرب پڑی مغرب تک سارے گناہوں کی معافی مغرب سے عشاء پڑی عشاء تلک سارے گناہوں کی معافی حضرات اس نے عشاء پڑھ لی ہے آگے چلیے تجھے کیا ملے گا نماز میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ایسے ہی ہے جیسے پوری کائنات رب کی عبادت میں گزار دی پوری رات یہ رب کے سامنے سجدے میں رہا قیام میں رہا رگو میں رہا پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا حالانکہ یہ سوتا رہا لیکن نیکی کیا ہے خوبی کیا ہے عزت کیا ہے عزمت کیا ہے رفت کیا ہے بلندی کیا ہے مقام کیا ہے شان کیا ہے رب کے ہاں اس کی عزمت کیا ہے عشاء کی جماعت کے ساتھ پڑی فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے بیدار ہوا پوری رات کی عبادت کا سواب تحجد کا سواب لکھ دیا جاتا ہے یہ تو تھے نماز کے چند بنیادی اور ابتدائی فوائد اور سمرات جو کہ آخرت کے حوالے سے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں پہ بعض لوگوں کو کہنا ہے اے جگ مٹھا اگلا کیسے لٹھا مولی صاحب آخرت دیا آخرت نوے کی جو گی سانوے تھے بھی تے کو جو چاہیدہ نماز تو تو حضرات آجائیے نماز کے دنیاوی فوائد موٹے موٹے سے فوائد ہیں حضرات سب سے پہلا فائدہ جو شخص پانچ وقت رب کی نماز ادا کرتا ہے اپنی چبین کو رب کے در پہ چھکا دیتا ہے سب سے پہلا اس کو دنیاوی فائدہ جو آج کی سائنس اور تکنالوجی اور آج کی میڈیکل سائنس اس کا مبولتا ثبوت ہے سائنس نے یہ بات کہی جو شخص نماز میں سجدے کرتا رہتا ہے اسے کبھی بھی تلکی بیماری نہیں لگتی آگے چلیے اسے کبھی بھی حافظے اور نظر کی کمزوری کی بیماری نہیں ہوتی جو سجدہ لمبا کرتا ہے آپ کہیں گے کیسے دیکھیں کائنات کے رب کا یہ بنایا ہوا شاہکار یہ تین سو ساٹھ جوڑ ہیں پتہ ان کا صدقہ کیا ہے تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ کیا ہے بولو نا یار نماز اشراق اشراق کی دو رکھتے ہیں اشراق کی اچھا جی حضرات اشراق کی دو رکھتے ہیں کائنات کے رب نے ان تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ بنائی ہیں اب جو پڑتا ہے نا دماغ انسان کا سب سے اوپر والا حصہ ہے جو بطور مائنڈ سیٹ اور بطور کمپیوٹر انسان کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے اب دل کا کام ہے پمپنگ کرنا دراباد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا دل کا کام ہے خون کی سپلائی کرنا یہ پورے جسم کو خون کی سپلائی کرتا ہے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں آپ بھی بیٹے ہیں دل نیچے ہے اور دماغ اوپر ہے اب اس کو دماغ کو جو ہے وہ ترو تازہ رہنے کے لیے حضرات فصل کو پانی نہ ملے یہ سوک جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے اور آپ تو جٹ زمیدار بن دے پہلی پانی لائیے جیڑی ٹبی اچھی ہوں دی جو ٹبی اچھی طرح نہیں پہنچتا اور کچھ خاد بھی پانی میں ملا کے لگاتے ہیں کسی فصل کو جب اس تک پانی نہیں پہنچتا تو فصل کمزور رہ جاتی ہے اب وہ ہوتی نہیں اب دماغ کو جو ہے خون کی سپلائی چاہیے یہ کیسے ملے گی دماغ اوپر ہے جدید سائنس نے اس کو یوگا کا نام بھی دیا ہے سویرے سویرے بندے انہوں پٹھا لمک آ کے ہوتے کئی پار کے ہلے ان دن میں چارے کیے دماغ ترہ تازہ رکھ نا ڈاکٹر نے دس سویرے پٹھا لمک کی کر اگر تُو نے یہی بات کائنات کے رب کی معنی ہوتی صبح اٹھ کر دو سجدے کی ہوتے حضرات دو سجدے یہ ایک سجدہ جسے تُو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ایک ہی سجدے نے ابلیس کو شیطان بنا دیا ہم لاکھ جرم کر کے بھی انسان ہی رہے اس نے کتنے سجدوں کا انکار کیا تھا صرف ایک سجدہ اور اب نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر کہتے ہیں کہ بڑا عبادت گزار اور جو ہے بڑی باروب شخصیت کا مالک تھا اور فرشتوں کا سردار بھی تھا لیکن یہاں کیا ہوا ایک ہی سجدے نے ابلیس کو شیطان بنا دیا کہاں فرشتوں کی سرداری کہاں اِنَّكَ رَجِيم تُو مردود بن چکا ہے قیام تلق تجھ پر لانت ہے فٹکار ہے ایک ہی سجدے نے ابلیس کو شیطان بنا دیا ہم لاکھ جرم کر کے بھی انساء ہی رہے حضرات درہ سوچیں دن میں فرض سترہ رکھتے ہیں اور سترہ رکھتوں کے چونتیس سجدے ہیں ایک ہی سجدے نے ابلیس کو شیطان بنایا تھا ہمیں کتنے مہینے کتنے سال کتنے دن اور کتنے ہفتے گزرے رب کے سامنے جبی کو جھکائے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے رب فرماتے ہیں کبھی تُو نے مجھے سجدہ کیا ہوتا تجھے ڈاکٹر سے یہ بات مشورہ لینے کی ہوتا میں تیرے دماغ کو خون کی سپلائی بھی دے دیتا آگے بڑھئیے کچھ اور فوائد ہیں نماز کے اگر میں نماز کے سارے فوائد جو کہ محدثین اور فقہہ نے لکھے ہیں حضرات اگر بیان کرنے شروع کر دوں تو یہ سینکڑوں میں ہیں بلا مبالغہ بات کر سینکڑوں میں ہیں بلکہ کئی سو بیان کرنے کے بعد بھی آج تک کوئی میرے رب کے ایک حکم کی حقیقت اور اس کی معرفت کو نہیں پہنچ سکا کہ رب کو سجدہ کرنے کی فضیلت کیا کیا ہے نماز پڑی ہے محبوب علی صلی اللہ و السلام نے خزان کا موسم ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ محبوب نے ایسے ایک ٹہنی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پھر ان زرد پتوں والی ٹہنی کو محبوب نے جھٹکا دیا پتے گر گئے ٹہنی خالی محبوب فرماتے ہیں ہا کازا ہا کازا صحابہ ایسے ہی ایسے ہی جو دن میں پانچ نمازیں پڑتا ہے جیسے یہ ٹہنی خزا کی پتوں سے خالی ہو گئی ہے میرا رب اسے پورے جسم کے گناہوں سے خالی کر دیتا ہے پھر اور مثال دی محبوب علیہ السلام نے کہ جو شخص پانچ وقتہ نمازی ہوتا ہے جو دن میں پانچ نمازیں فرض سترہ رکتیں ان سترہ رکتوں کے چونتیس سجدے رب کے سامنے کرتا ہے گزارتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے اپنی جبین نیاز کو رب کے سامنے جھکا دیتا ہے حضرات محبوب فرماتے ہیں ایسے ہے جیسے کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر چلتی ہے وہ پانچ وقت دن میں اس میں غسل کرتا ہے محبوب فرماتے ہیں صحابہ درہ بتلائیے کہ اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی کوئی گرد و گبار کوئی مٹی باقی رہے گی یا رسول اللہ کیسے رہ سکتی ہے دن میں پانچ مرتبہ تو غسل کر رہا ہے فرمایا اسی طرح نماز پڑھنے والا جب پانچ نمازیں پڑھتا ہے ابتدائے عشق ہے روتا ہے گیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے گیا کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسے پانی پر پانی سے پانی لکھنا حضرات آئیے آگے بڑھتے ہیں بے نماز کا انجام کیا ہے جو نماز نہیں بڑھتا کچھ اختلاف ہو جاتا ہے نا کسی بات پر بحث چڑھ جاتی اور اختلاف کرتے ہوئے بات لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے تو فیصلہ جو ہے وہ پنچائت کیا کرتی ہے کوئی پنچائت میں چلے جاتے چلیں جی فیصلہ کیجئے پنچائت کا فیصلہ منظور نہیں سیشن کوٹ میں چلے گئے حضرات سیشن کوٹ کا فیصلہ منظور نہیں زلہ کچہری میں چلے گئے زلہ کیری کا فیصلہ بھی مشکوک ٹھہرا ہائی کوٹ میں چلے گئے حضرات ہائی کوٹ کا فیصلہ بھی ذرا دل کو بھا نہیں رہا ابھی ایک عدالت باقی ہے سپریم کوٹ ہے اپیل باقی ہے کر سکتے ہو آئیے ذرا پنچائت سے شروع کرتے ہیں بے نماز کی سزا جو ہے وہ آئمہ دین کی عدالت بھی آئمہ دین کی پنچائت میں چلتے ہیں کہ بے نماز کی سزا کیا ہے بے نماز معاشرے میں کھڑا کہاں ہے بے نماز معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے بے نماز کی معاشرے میں مقام اور عظمت کچھ ہے بھی کا نہیں ہے یہ اسے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا آج یہ سب سے پہلے جس امام کے پاس ہم نے جانا ہے ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہیں یار لوگ امام آزم بھی کہا جاتا ہے اور ان کے مقلدین کی تعداد بہت زیادہ ہے بالخصوص ہمارے برے سگیر پاک ہند میں زیادہ تر لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی عدالت میں چلیئے حضور ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کے مقلد ہیں آپ کے مقتدی ہیں آپ کی ماننے والے سننے والے سمجھنے والے ہر وقت ہنفی کہنے والے اپنے آپ کو آپ کی طرف منصوب کرنے والے حضرات ایک مسئلہ لے کر کے آئے ہیں حضرت ہمارا ایک مسئلہ حل کر دیجئے کیا مسئلہ ہے بتائیے حضور یہ شخص ہے یہ نماز نہیں بڑھتا رجو رکھتا ہے حج کرتا ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بے نماز ہے اسے میرے سامنے نہ لے کے آؤ اس کو جھیل میں بند کر دو اور کیا کرو ویجلد کوڑے مارو درے لگاؤ اس کو مارتے رہو کب تلک یہاں تک کہ توبہ کر لے اور نماز ہی بن جائے حضور یہ کام کرے گا کان رب نے ڈیوٹی لگا دی ہے امام صاحب فرماتے ہے کائنات کا رب کہتا ہے جن کو ہم نے زمین میں حکمرانی دی ہے اقتدار دیا ہے اختیار دیا ہے اہدہ دیا ہے ان کو کرسی دی ہے وزیر بنایا مشیر بنایا علاقے کا نمبردار ہے چیئر مین ہے یوسی کا کانسلر ہے گاؤں کا نازم ہے علاقے کا نمبردار ہے چودری ہے وڈیرہ ہے نمبردار چودری ایم پی اے ایم این اے وزیر مشیر وزیر اعظم وزیر داخلہ صدر بننے کے بعد اس کی سب سے پہلی ذمہ داری معیشت ٹھیک کرنا نہیں معاشرت ٹھیک کرنا نہیں ملک کے جو ہے وہ معاشی دفاعی جنگی اور تجارتی مسائل کو درست کرنا نہیں اللہ اس کی مرضی کہاں ہے اللہ اس کی ڈیوٹی کیا ہے اللہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اسے آپ نے وزیر بنا دیا مشیر بنا دیا حکومت دے دی اقتیار دے دیا اقتدار دے دیا وزارتیں دے دی فرمایا ان مکنہ ہم فی الارض اکام اس کی سب سے پہلی سالہ نماز قائم کروائے گا اپنی ریایہ کو کہے گا گلشن کی بروادی کو ایک ہی اللو کافی ہے ہر شاخ پہ اللو ویٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا حکمران وقت کی سمداری کائنات کے رب نے لگائی امام ابو حنیفہ نے لگائی کہ تاریخ السلاة یسجن و یجلت قرآن میں ہے امک انا ہم فی اردی اکام السلا جن کو ہم اہدہ دیں حکومت دیں اقتدار دیں اختیار دیں نماز کو قائم کروائے خود نہ پڑے تو پھر فرمایا یہ اہدے کے لائق ہی نہیں ہے خاک میں مل بیٹھے نگین لوگ آگے میں نہیں پڑھتا پرچانا ہو جائے ایسے ہی ہے نماز خاک میں مل بیٹھے ہیں نگین لوگ حکمران بن گئے کمین لوگ اکام السلا ادھر کیا ہے تارک السلا تیس جن و یجلت جب جب تک توبہ نہیں کرتا امام ابو حنیف فرماتے ہیں اسے جیل میں بند کرو اور کوڑے مارتے رہو جب تک نماز ہی نہیں بنتا اسے باہر معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے کیوں فرمایا ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کرتی ہے یہ نماز چھوڑے گا اسے چھوڑ دیکھ کر دوسرے بھی چھوڑے گے اب یار لوگوں نے کہا مولی صاحب خیر کسی جرم دی سزار دین دے کوڑے ماری جاؤ کمال ہوگی بھئی ہمیں اس پنچائت کا اس جو ہے وہ مفتی کا فتوہ منظور نہیں کسی اور پنچائت میں دے کر جاؤ ہم نے کہا آجائے دوسرے بڑے امام امام احمد بن حنبل کے پاس لے جاتے ہیں حضرات امام احمد بن حنبل امام مالک جسے امام مدینہ کہا جاتا ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تینوں کا مشترکہ فتوہ ہے تینوں پنچائتوں کا مشترکہ فیصلہ ہے فکتولور اسے زندہ رہنے کا حق نہیں اس کی گردن اتار دی جائے بے نماز معاشرے میں یہاں کھڑا ہے کہا لوگے ساڑھی تون لو آتی بھئی نہیں نہیں کسی اور جگہ پہ لے کر کے جاؤ یہاں تو گردن ہی اتر گئی کہاں جانا چاہتے ہو جی مینے دے مینے دیکھ پکائی دی کھیر دی جارہ بغداد لے جاؤ او تھے یارویں اللہ پیر رہند ہے لیلہ یارویں والے دا وہاں لے جاؤ جی جی آجائیے گیارویں والے پیر کے پاس پہنچے اٹھائیے غنیت تالبین حضور فتو والے نے آئے ہیں مسئلہ پوچھ نے آئے ہیں فیصلہ لینے آئے ہیں کیا فیصلہ ہے حضور بے نماز کے متعلق پوچھنا ہے امام ابو نیفہ نے کہا اسے جیل میں بند کر دو اور آئمہ سلاسہ امام مالک احمد اور شافعی رحمہ اللہ تعالی اجمع این نے کہا اسے قتل کر دو حضرات تو اٹھے نام ندم نجار بچے روتے ہیں روئیں ہم نے گائے بھینس کا دودھ گیار مالے کے نام پہ ہے حضور پیچھے سے ایک کا فتوہ ہے جیل میں بند کر دو باقی تینوں کا فتوہ ہے قتل کر دو فرما میرا فتوہ سن لو اب اس کی گردن اتار دی گئی ہے تار سلا تی گنیت تالبین میں لکھا تار سلا تی قتل تو کیا ہے اب اس کا جنازہ پڑھنا جائز ہی نہیں ہے اچھا جنازہ بھی جائز نہیں پھر کرنا کی یہاں پہ بس نہیں فرمایا وَلَا يُدْفَن فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے اس کو کرنا کیا ہے جنازہ اس کا نہیں پڑنا پیچھے چلیے اس کو معاشرے میں رہنے نہیں دینا جیل میں ڈالو آگے گئے اس کی زندگی ہی خطرہ ہے قتل کر دو اس سے آگے نہیں پنچائد اس کا جنازہ بھی نہیں اس سے اگلی بات اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا بھی نہیں آگے کیا ہے فرمایا اس کو چھکڑے میں ڈالو گندے ریڈے پہ ڈالو جنگل میں لے جاؤ گڑا کھو دو سمر رم سفیحہ اس کو گندے گڑے میں گٹر میں پھینک دو اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ پھینک کے آجاؤ جنگل کے کتے بلیاں آئیں گے اس کے جسم کو کھاتے رہے یار لوگ کے اندھے نے چھوٹی عدالت ذرا اتا لے جو سیابا گلو پوچھ لو نبی دے یار نے سیابا نے اللہ نے قرآن اندر صحابہ کی یہ خوبی بیان کر دی ہے محمد الرسول اللہ واللزین مآہ اشد داؤ علی الكفار رحم او بین ہم ہو ہلکہ یار تو عبر شم کی طرح نرم صحابہ تو بڑے نرم دل ہیں ان کی عدالت میں لے جاؤ ہاں کس صحابی کی عدالت میں لے کر جانا چاہتے ہو جی جناب علی سرکار علی ہاں ان کا عقیدہ ہوگا حاجت روالی مشکل کشالی ہمارا عقیدہ نہیں ہے مشکل آن پڑی ہے ذرا علی کے پاس لے جاؤ علی کی عدالت میں جاتے ہیں جناب علی فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں ہے اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ارے عمر کی عدالت میں لے جاؤ عمر فرماتے ہیں تمہارے تمام امور میں جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ نماز ہے جی اب جمی صحابہ اکرام کا فتوہ باقی ہے امام ابن حضم رحم اللہ نے تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں نکل فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ متفقہ اتفاق شدہ فیصلہ ہے کیا ہے انہو من ترک صلاح تک فرزن واحد متعمد جس نے ایک فرض نماز جان پوج کر چھوڑ دی حتی تذہب وقت یہاں تک اس کا وقت چلا گیا یہ جان بوج کر نماز نہیں پڑ رہا فقط ارتدہ یہ مرتد ہو چکا ہے فرکتلو اس کو قتل کر دو یہ اسلام میں نہیں رہا یہ مرتد ہو چکا ہے اپنے ہی من میں ڈوب کر پاچہ سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ارے جو نماز محبوب کی آنکھوں کی تھندک تھی میرے اور آپ کے محبوب سے پوچھا گیا حضور دنیا میں آپ کو کیا چیز پسند آئی ہے دنیا میں اپنی اپنی پسند دیں کسے انہوں گڑی آندا شوق کسے انہوں بنگلے آندا شوق زمیدار آنو مربی آندا شوق اور جو ہے وہ جو گائیں بھینسے پالنے والے ان کو جانوروں کا شوق محبوب آپ کو دنیا میں کیا اچھا لگا فرمایا مجھے دنیا میں تین چیزیں اچھی لگی ہیں سب سے پہلے المرعوت السالحہ نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے دوسرے نمبر پر مجھے خوشبو بہت پسند ہے تیسرے نمبر پر جو ایلہ تو آئینی فی صلاح نماز میری آنکھوں کی ٹھندک ہے اب یہ تینوں چیزیں ایک جگہ پر جمع کر لیجئے محبوب جنت میں موجود ہے کہاں پہ موجود بہی توجہ میری طرف رکھیں اس طرح بات کا سلسلہ جو ہے وہ رک جاتا ہے بات جو آپ سمجھ چکے ہیں ابھی تک جو باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہیں وہ بھی جاتی رہے گی میں بات اختتام کی طرف لے کر کہ جاتا ہوں میرا وقت ختم ہو چکا ہے حضرات آگے چلیے محبوب علی صلی و السلام کے سامنے یہ دنیا کی تینوں پسند دیدہ چیزیں آز رات جمع ہو گئی حضور حجرہ آئیشہ میں روزت من ریاض الجنہ میں موجود ہیں اور کائنات کی سب سے محبوب ترین بیوی اممہ آئیشہ کے پاس ہے محب گفتگو ہے آہلن وسہلن مرحبا ٹھیک جی حضرات کتنی چیزیں پسند ہیں محبوب کو دنیا میں ذرا زور سے بولو پھر سے بولو سنا کر کے بولو کتنی ہیں کون کون سی نیک بیوی نماز میری آنکھوں کی ڈھنڈک ہے اب یہ تینوں چیزیں محبوب کے پاس جمع ہیں نیک بیوی ہے سیدہ کائنات صدیقہ کائنات طیبہ کائنات طاہرہ کائنات ہماری مومنوں کی امی جان اممہ جی اممہ حضرت عائشہ صدیقہ محبوب کی محبوب ترین محبوبہ بیوی صدیق کی بیوی صدیقہ بیوی موجود ہے خوشبو لگائی ہوئی بیوی نیک ہے اس کے پاس محوے گفتگو محوے استراحت حضور جو ہے وہ ارام کرتے ہوئے فائدہ حضرت السلاح نماز حاضر ہو گئی اممہ عائشہ سن کر حل کسی علامہ کا کسی مصور کا تصور نہیں کس کا فتوہ ہے محبوب کائنات محبوب کل حضور محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ ہے اور پھر محبوب نے مثال دے کر سمجھایا فرمایا بین العبد وال کفری اصلا یہ آدمی ہے اور یہ کفر ہے ان دونوں کے درمیان ایک بند ہے دریاء میں اور عبادی میں بند بند جاتا ہے کس لئے بند جاتا ہے پانی سے بچنے کے لئے بھئی کیا ہوا ہے باہر آپ اس طرح پھر گفتگو کا اثر نہیں رہتا آپ یا میری سن لے یا ان کی سن میں بات یہ کر رہا ہوں دریاء کے سامنے بند بند آ جاتا کس لئے دریاء کے پانی کی تغیانی سے بچنے کے لئے حضرات یہ گاؤں ہے یہ دریاء ہے درمیان میں بند ہے یہ بند ٹوٹا دریاء گاؤں میں آیا پورے کا پورا گاؤں تباہ کر کے رکھ دیا یہ آدمی ہے بین المرعی و بین الكفری اور یہ کفر ہے اور یہ درمیان میں نماز ہے یہ درمیان میں نماز رہے گی انسان کفر سے بچتا رہے گا نماز کا بند ٹوٹا یہ آدمی اور یہ نماز دونوں اکٹھے مٹھے ہو گئے ہیں آدمی کفر میں کفر آدمی میں داخل ہو جاتا ہے من ترکہ فقد کفر محبوب فرماتے ہیں آدمی اور کفر کے درمیان ایک ہی چیز ہے جس کا ہے اسلہ نماز ہے من ترکہ جس نے اس کو چھوڑ دیا فقد کفر اس نے کفر کیا ہے رحمت اللی آلمین کے کفر دا فتوہ حضور کو تو رحمت اللی آلمین بنایا گیا نا بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوف الرَّحِيم بنایا گیا گفر کا فتوہ سمجھ نہیں آئی فرمایا بات ہی ایسی ہے حضور کیسی ہے فرمایا نماز میرے نزدیک کیسے ہے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو امام بنا دوں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے میں چند نوجوانوں کو ساتھ لوں اور مدینہ کا چکر لگاؤں جو لوگ نماز میں نہیں آتے محمد الرسول اللہ سلام کا فرمان ہے میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں یہاں کھڑا ہے بے نماز کہتے ہیں نہیں گالہ نہیں بنی مولی صاحب کتے کفر دے فتوے کتے مرتاد دے فتوے کتے جناب گردن اتار نے کر فتوہ اور جو ہے وہ کہیں جیل میں بند کرنے کا فتوہ جرا قرآن چون کو فتوہ کٹے وخاوتے پھر منی قرآن جو نماز دا دس ہو نا کہ جڑا نماز نہیں پڑ دا ہو کون ہے پھر گلب بن جو گی کیوں جی قرآن میں دکھا دوں تو بڑھو گے انشاءاللہ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا صرف دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رب کو جو دل کو بنانے والا ہے جو دل میں اور آدمی کے درمیان میں ہائل ہے اس رب کو گواہ بنا کر کے فیصلہ کر لیجئے اللہ آج ہم نے تیرے قرآن کی بات کو ٹھکرانا نہیں بلکہ سینے سے لگا کر جانا ہے آجائیے سورہ روم ہے آیت نمبر اکتیس ہے رب فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز پڑھو مشرق نہ بنو مل گیا فتوہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کیا ہے بولو وہ کیا ہے رحمان ہو کیوں تشرق دا فتوہ اللہ سمجھ نہیں آئی آپ تو رحمان ہیں رحیم ہیں ستر مہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں یہاں شرق کیسے آگیا اللہ بڑی نماز نہیں ہے شرق کیسے آیا فرمایا تم سمجھے ہی نہیں یہ محبت کا شرق ہے یہ کون سا شرق ہے محبت کا شرق ہے میں نے ایک بندہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہہ لگا کاری صاحب دل ٹوٹ گیا بھئی کیا ہوا ہے کہنے لگا جی تین سال ایزی لوڈ کر آیا اب بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں میں اشارے کنائے میں بات کرتا ہوں کہنے لگا تین سال ایزی لوڈ کر آیا ہے تے ہون پتہ لگا اکھیاں کی تے ہور تے وکھیاں کی تے پیسے میرے اور کالیں کسی اور کے ساتھ ملاقاتیں کسی اور کے ساتھ دلی ٹوٹ گیا میں کہہ تو دل بھی غلط جگہ تے لائے تو ایزی لوڈ بھی غلط جگہ دیکھ کر آیا بولو دل بھی غلط ہم نے دل دیا تھا دلدار سمجھ کر ایڈی وڈی گالی دے کہندہ وہ کھا گیا عام کا جار سمجھ کر بھئی کسی کو تحفہ دیں کوئی نعمت دیں وہ قدر نہ کرے دکھ تو ہوتا ہے نا زندگی دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا ہاں میں نے کہا تو دل بھی غلط جگہ تے لائیا ایزی لوڈ تو دل لگاتا اس کے ساتھ جس نے دل بنایا ہے جس نے تیری آنکھوں کو بنایا آنکھیں دی ہیں ہونٹ دی ہیں دل دیا ہے ہاتھ دی ہے پاؤں دی ہے اتنی نعمت دی ہے کھائیں بھی ساڑا ہنڈائیں بھی ساڑا اللہ اکبر دی صدا سن کے محبت ہم پھر گیتے ہور لائیں دکھتے لگ دائیں نا اکیم السلا والا تکون من المشرقین تو نے اللہ اکبر کی صدا سنی اللہ سب سے بڑا ہے تو نے کہا نہیں میرے موبائل کا پیکج میری یوٹیوب میری فیس بوک میرا ووٹس میرا ٹویٹل میرا ٹک ٹوک بڑا ہے ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر تو نے کہا نہیں میری دکان میرا کھیت کھلیان میری بیوی میرا ٹی وی میرے بچے یہ سارے بڑے ہیں ادھر سے آواز آئی ہی یا السلا تو نے کہا نہیں میں نماز میں نہیں میں تکان بیجاؤں گا ادھر سے آواز آئی ہی یا آقامیابی کی طرف کہا جھرہ سوچ نہ اس نے یہاں پہ تیرے چند ٹکوں کے ایزی لوڈ کی قدر نہیں کی تیرے دیئے ہوئے دل کی قدر نہیں کی کسی اور کے ساتھ باتیں کی تجھے گوارہ نہیں تیرا دل ٹوٹ گیا جو گائنات گرب ہے اس نے جان بھی دی آنکھیں بھی دی ہاتھ بھی دیئے اب تُو نے ان ہاتھوں کا اس پیشانی کا ان آنکھوں کا ان ہوتوں کا ان گھٹنوں کا ان پاؤں کا ان تین سو ساٹھ جوڑوں کا حق کیا ادا کیا ہے محبوب فرماتے ہیں مجھے سات جوڑوں پر سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہے جی ہاں یہ رب کی فنگر پرنٹ کی حاضری ہے جس جگہ پر تُو سجدہ کرتا ہے تیرے ہاتھ لگتے ہیں تیری پیشانی لگتی ہے تیرا چیرہ لگتے تیرے گھٹنے لگتے ہیں تیرے پاؤں لگتے ہیں محبوب فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا وہ جگہ وہ تیرے فنگر پرنٹ تیرے باڈی پارٹس کا لی ہوئی سکیننگ کائنات کے رب کے دربار میں تیری گواہی دے گئی اللہ اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا یہاں پہ دل لگانے کی بات ہے یہ محبت کی بات ہیں دل والے دل والے اندھی قدر جان دے نے حضرات دل اس سے لگاؤ جس نے دل بنایا ہے کی کریئے کاری صاحب ساری رات نہیں دن آ دی ٹینشن لگی رہی دی پتہ نہیں ہوں نا کے دن گلہ کر دی ہوئے کی کس کے ساتھ باتیں کس کے ساتھ ملاقاتیں ہاں ہاں لگی والے انہو نیند رانی آ دی یاں تی تیری کمی اکھ لگ گئی اگر تُو نے کائنات کے رب کے ساتھ لول لگائی ہوتی تیری یہی راتیں یہی باتیں ازا صلی حد کم فائیو نا جی رب ہو جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہوتا ہے یہاں دل لگاؤ نہیں لگاؤگے یہ دنیا کی سزا ہے آپ کو سنا دیا آئمہ کی نظر میں کافر سزا قتل صحابہ کی نظر میں مرتد سزا قتل محبوب کی نظر میں کافر سزا محبوب فرماتے ہیں آگ گھر سے گھر کو آگ سے جلا دوں گا رب کی نظر میں مشرک اب چلئے بے نماز مرا قبر کی پہلی رات آگئی فرشتے آگئے من کر نکیر آگئے سوال کرنے والے آگئے پوچھ رہے ہیں من رب کا تیرا رب کون اب اس نے کبھی رب کو سجدہ کیا ہی نہیں تو بتلائے گا کیا پھر کیا کہتا ہے ہا ہا لادری موازنہ کرتے جائے گا اتھر نمازی ہے وہ پوچھ رہے ہیں من رب کا نمازی صاحب تڑ رب کون ہے پتہ محبوب فرماتے کیا جواب دے گا ذرا دو کمنٹ دے آجے بھئی بتاؤ من رب کا تیرا رب کون ہے کہتا بس دو کمنٹ دے دیو کی کرنا میں اینجل لگ تھا جو میں اثر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے میں نے اثر کی نماز ادا کرنی ہے پھر جو چاہو پوچھتے رہنا محبوب فرماتے ہیں جب اس کا یہ جواب سنیں گے فرشتے کہیں گے ہمیں سارے جواب مل گئے اب قیامت کی دیوار تلق سو جاؤ کوئی جگانے والا نہیں کائنات قرب فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے اس کی قبر میں جنت کے دروازوں سے دروازہ کھول دو یہ نمازیں پڑھ کے آیا ہے قیام کر کے آیا ہے رکو کر کے آیا سجدے کر کے آیا تشہد پڑھ کے آیا اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو اس کو جنت کا لباس دے دو اور پھر اس کو قیامت تک کے لئے جنت کی تھنڈی ہوائیں اور جنت کی پرفضہ موتر خوشبویں دے دو ادھر بے نمازی ہے من ربوں کا ہا ہا لادری من نبیوں کا لادری مادینوں کا ہا ہا لادری کبھی پوچھا ہی نہیں کبھی ایمہ کے پاس آیا ہی نہیں کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں رب کے سامنے کبھی جھکا ہی نہیں کبھی اپنی زمین کو زمین پہ ٹکایا ہی نہیں رب کا ہو کر دکھایا ہی نہیں رب فرمائیں گے اسے آگ کی کمیز پہنا دو اس کا جو گدہ جو بستر ہے وہ بھی آگ کا بنا دو وفتہو لہو بابن من ابواب نار قیامت تک کے لئے اس کی قبر کو جہنم کا گڑا بنا دو اب قیامت تک آگ میں جل رہا ہے اور دن آ گیا کون سا مالک یوم الدین فیصلے کا دن آ گیا قیامت قیامت دن آ گیا حضرات یہ بے نماز ہے جب قبر سے نکلا ہے رب فرماتے ہے نحش روحو یوم القیامت اعمال اس کی آنکھوں کو اندھا کر دو اللہ آنکھوں کو اندھا کر دو لیمہ شرطنی وقد کون تو بصیرہ اللہ میری تو اتنی اتنی بڑی آنکھ میں رات کے اندھیروں میں چاند کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈالنے والا کتنے کتنے میلوں تلک میری نظر کی شہرت ہے اللہ میری آنکھیں کیوں چلی گئی فرمایا تو دنیا میں بھی سمون بکمن امیون تھا تجھے میری مرزد نظر آتی تھی نماز نظر آتی تھی قرآن نظر آتا تھا تو نے نہیں دیکھا آنکھوں میں ازان کی صدا آتی تھی تُو نے سنی ان سنی کر دی اور تیرے دل کو بتلانے والے سمجھانے والے سنانے والے آئے تھے تُو حادثہ یہ ہوا کوئی رکا نہیں حادثہ دیکھ کر تُو نے نماز کا انعام سنا بے نماز کا انجام سنا تُو نے دیکھا نہیں اللہ میری آنکھ کا مول یہ تھا کہ ایک اکھ دا مول سوال لک بلیا پورا یار تو مول کی بن سی ادرات اللہ سے کہے گا میری تو آنکھوں کے شہرت تھی تعریف تھی مجھے اندھا کیوں کر دیا رب فرمائیں گے تیرے پاس میری آیات آئی سننے والے آئے سنانے والے آئے سمجھانے والے آئے جب تجھ کو تمنا میری تھی تب مجھ کو تمنا تیری تھی اب تجھ کو تمنا غیروں کی جا تیری تمنا کون کرے حکم کیا ہے خوزو ہوا فرمایا اس کو پکڑ لو فغلو ہوا پکڑنا نہیں پکڑ کے جکڑ دو سم مفی سلسلہ تن زرعو سب اون زرع ستر زنجیریں مارو پھر جہیم فسل گوہ جہنم میں الٹا لٹکا دو وجہ کیا ہے یہ رب کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تھا رب کی نماز نہیں پڑتا تھا آخری بات اب جنتی جنت میں چلے گئے ہیں جہنمی جون رب کہ ہیں جون جنت میں لاب ان اہلاً و سہلاً مرحبا و السلام علیکم حضرات آخری دو منٹ کی بات ہے تشریف رکھئے بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بھائی میں گفتگو اختتام کی طرف لے کر کے جاتا ہوں آخری دو منٹ ذرا توجہ ادھر کیجئے گا بے نماز جہنم میں کچھ جنت میں جن کو میرے رب نے یہاں قیام کی رکوع کی سجدوں کی تافیق دی ہے جنت میں چلے گئے وہاں بیٹھے بیٹھے ہسو کی یہ مجلس یاد آ جائے گی اللہ آج فلاں میرا دوست میرا دست و بازو اللہ میرا ساتھ کھانے والا ساتھ پینے والا ہم نوالا ہم پیالا اللہ وہ نظر نہیں آ رہا کہاں گیا فرمایا میرے جنتی بندے وہ تو جہنم میں جا چکا ہے اللہ وجہ کیا بنی وجہ کیا بنی رب فرمائیں گے خود ہی پوچھ لو فی جنتی پوچھیں گے مجرموں سے پھر ما سلککم فی سکر اوہ تجھے کیا ہوا تمہیں مصیبت کیا آن پڑی جرم کیا ہے گناہ کیا ہے غلطی کیا ہے جس نے تمہیں جہنم کا اندن بنا دیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پتہ کب تک جہنم میں رہیں گے رب فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعت الشافعین پھر قیامت کے بعد بے نماز کو رب کے منکر کو رب پر ایمان نہ رکھنے والا در پہ نہ جھکنے والا لا تنفعہم شفاعت الشافعین اسے کسی بڑے سے بڑے سفارش کرنے والے کی سفارش بھی فائدہ نہیں دے گی ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندن بن گیا اب روتا ہے جہنم کا دروغہ مالک ہے اسے کہتا ہے مالک ذرا کچھ پانی ہی دے دو رب فرماتے ہیں ان کو پانی بھی نہیں دےنا کچھ کھانا دے دو ان کو کھانا بھی نہیں دےنا اچھا پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں تھنڈی ہوا بھی نہیں کچھ بھی نہیں اللہ موت دے دے اللہ موت دے دے فرمایا موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کر کے زبا کر دیا جائے گا یہ چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے رب فرمائے گا ان کے ہونٹوں کو بھی سلائی کر دو سٹیچینگ کر دو ان کی چیخیں بھی جہنم سے باہر تک نہیں آنی چاہیے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا جائے گا حضرات یہ انجام ہے تو یہ نماز کا آجائے ابھی بھی وقت ہے پنجابی کی مثال ہے ڈلے بیراندہ کجنی بھی گڑیا ابھی زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دونوں جہانوں کے دھرمیاں ایک سانس کا بس فاصلہ گر چل رہی ہے تو یہ جہاں گر رک رہی ہے تو وہ جہاں حضرات اگر ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں بے نماز ہو اپنی جگہ رب کے منکر ہو بھائیو آ جاؤ رب کے در پہ آ جاؤ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے رب فرماتے ہیں اللہ من تابہ یہ سزائیں بیان کرنے کے بعد رب نے کہا ان سزاؤں سے بچنے کا ایک موقع بھی ہے تو انہیں پوری زندگی ساٹھ ستر سال بے نمازی کی حالت میں گزار دیئے کوئی بات نہیں میں غفور ہوں رحیم ہوں رحمان ہوں ودود ہوں بخشنے والا ہوں معاف کرنے والا ہوں رحم کرنے والا ہوں آجا 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 میری رحمت دا دریاب اغدا دریابی بے بہا بغدا اللہ من تابہ اٹھ کر کے گھر میں جانا نصیب ہو یا نہ ہو حضرات ذرا بات سن لیجئے بڑی زندگی گزر گئی بڑے دن گزرے بڑے ہفتے گزرے مہینے گزرے سال گزرے رب کی بغاوت کرتے نافرمانی کرتے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے حکم عدولی کرتے ہوئے اب وقت نہیں بچا میرے بھائی آجاؤ اب بھی توبہ کرلو آجاؤ چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے مسیحہ کے آگے مداوہ کے سجدے سراسر بدل دیں جو کردار سجدے جو بان جائیں زندگی کے اتوار سجدے وہ چہرے کی زہرہ چمکدار سجدے مسیحہ کے آگے مداوہ کے سجدے وہ صاحب کے آگے حیاء والے صدقے جو بیوالے سجدے وہ فاوالے سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں زمین ٹھونڈتی ہے نمازی کہاں ہیں زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں وَسَلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ